امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق روس کے شہر سوچی میں وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کے بعد مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ بنیادی طور پر ایران کے ساتھ کوئی تنازیہ نہیں چاہتا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ایران کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر امریکی مفادات پر حملہ ہوا تو ہم یقینی طور پر اس کا مناسب انداز میں جواب دیں گے ادھر ایران کے روحانین پیشوا آیت اللہ خامنہ ای نے بھی کہا ہے کہ امریکہ سے جنگ نہیں ہوگی مائک پومپیو اور سرگئی لاروف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا مائک پومپیو نے کہا کہ انہوں نے روس سے وینس ویلا کے صدر کی حمایت ختم کرنے کا کہا لیکن سرگئی لاروف نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ امریکہ کی وینس ویلا کے صدر کے خلاف دھمکیاں غیر جمہوری ہیں یوکرائن کے حوالے سے پومپیو کا کہنا تھا کہ ان کا ملک کریمیا پر روسی الہاق کو تسلیم نہیں کرے گا اور اس حوالے سے روس پر پبندیاں آئید رہیں گی